اسلام علیکم دیئر لرنرز جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے پاس کیونکہ وہی نمبر سیف ہے تو آپ لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہوں گے اور میرے رپلائی نہیں آ رہا ہوگا حالانکہ میں نے اپنے دوسرے نمبر سے یہ یو فون والے نمبر سے میں نے اکثر گروپس میں بتایا ہوا ہے کافی دنوں سے دو ہفتے ہو گئے میرا واتسپ بند ہوا تھا آج ماشاءاللہ سے اوپن ہو چکا ہے لیکن اگلی برہ وہ کب بند ہوگا اس کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اب اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جب ایک جیسے میسیجز بہت سارے گروپس میں بھیجتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم کوئی سپیم کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں ہم انسان نہیں ہیں روبوٹ ہیں اس لیے کیونکہ وہ خود روبوٹ ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے اتنی اکل نہیں ہے انسانوں والی تو اس کو لگتا ہے کہ ہم روبوٹ ہیں اور ہم روبوٹک میسیجز کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ووٹسیپ کو بند کر دیتا ہے تو اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے روبوٹ کے آگے ہم اپنا سر نہیں مار سکتے تو اس لیے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ پلیز میرا دوسرا نمبر بھی اپنے پاس سیف کر لیں کبھی اگر ایک نمبر بند ملے یا وہاں سے کوئی رپلائے نہیں آ رہا تو سمجھ جائیں کہ میں یا تو وہاں آویلبل نہیں ہوں گی بند ہے تو آپ ایس ایم ایس پر بات کر سکتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ایس ایم ایس پر جواب مجھے میرا آپ کو کیا پتا نام بھی ملے کبھی بیلنس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو اس لیے آپ لوگ میرا دونوں نمبر سیف کر لیے تاکہ آگے چل کے ان فیوچر اگر کچھ بھی ہوتا ہے ووٹسیپ کو تو یہ دونوں نمبر میں سے کوئی ایک نائی تو اوپن ہوگا ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس کے حوالے سے پہلے یہ چینل دیکھ لیجئے یہ میں نے ووٹسیپ کا چینل بنایا ہے اور یہاں پہ آپ کو ہر چیز کی انفرمیشن مل جاتی ہے تو جنہوں نے ابھی تک میرا چینل جوئن نہیں کیا تو اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا وہ میں پھر آپ کو دے دوں گی اب چلتے ہیں اگزیمز کی اپ ڈیٹ کی طرف ٹھیک ہے سب سے پہلے تو محکمہ تعلیم نے سندھ کے محکمہ تعلیم نے تعلیمی سال دوہزار چوبیس اور پچیس کے لیے امتحانات کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے جو کہ کلاس ون سے لیکے کلاس تھری تک کے جو طلبات ہوتے ہیں ان کے اگزیمز نہیں ہوتے گورنمنٹ سکول کی بات ہو رہی ہے پریویٹ میں تو ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ سکول میں ان کو آگے وہ کر دیا جاتا ہے پروموٹ کر دیا جاتا ہے دوسرا کلاس فور سے لیکے کلاس سکس تک کے جو امتحانات ہوں گے وہ پندرہ سے ستائی سپریل کے ہوں گے یہ گورنمنٹ سکول کے ہوتے ہیں یہ کلاس ون سے لیکے کلاس ایٹ تک کے جو یہ سسٹم ہے پورا یہ آپ کا گورنمنٹ سکول کا ہوتا ہے پریویٹ میں سارے امتحانات اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں ان کا الگ شیڈول ہوتا ہے اس کا محکمہ تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اب چلتے ہیں سب سے امپورٹن نوی اور دسمی جمعان کے امتحان کے بارے میں جو سب پوچھ رہے ہوتے ہیں مئی کے پہلے ہفتے میں ہونے کا چانس ہے مئی کے پہلے ہفتے میں ہوں گے تو آپ لوگ اپنی تیاری پوری کر لیچے نائنٹ ٹینٹھ والے میٹرک والے سٹوڈنٹ میرے نائنٹھ اور میٹرک کے گروپ میں ایڈ ہو جائیں وہاں امپورٹنس میں شیئر کرتی رہتی ہوں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کے اکثر نوٹس امپورٹنس سب چیزیں وہاں پہ شیئر ہوتی رہتی ہیں اس کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں بل جائے گی نیکسٹ ہے انٹرمیڈیٹ کی آر وی باروی جماعت کے امتحانات مئی کے آخری ہفتے میں ہوں گے ٹھیک ہے تو انٹرمیڈیٹ فرس ڈیر سیکنڈ ڈیر والے سٹوڈنٹ بھی میرے گروپ جائنٹ کر لیچے وہاں پہ آپ کو سارے امپورٹنس مل جاتے ہیں جتنے بھی امپورٹنس ہوں میرے نہیں ہوتے میں خود نہیں بناتی نائنٹھ میٹرک کے بھی نہیں بناتی انٹر کے بھی نہیں بناتی کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا میں صرف بیچلر کے گیس پیپر بناتی ہوں امپورٹنس نکالتی ہوں باقی جتنے بھی دوسرے لوگوں کے گیس پیپرز آتے ہیں جو اکثر لگتے ہیں وہ میں شیئر کرتی رہتی ہوں امپورٹنس وغیرہ جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہوں وہ میں گروپ میں شیئر کر رہتی ہوں اس کا لنکھ بھی آپ کو نیچے مل جائے گا جوائن کر لیجئے تاکہ وہاں پہ آپ کو پی ٹی ایف وغیرہ مل سکے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کراچی انیورسٹی کے جو متوقع امتیحانات ہیں کراچی انیورسٹی کا کوئی واسطہ نہیں ہے محکمہ تعلیم سندھ سے اس لیے محکمہ تعلیم سندھ کراچی انیورسٹی کے امتیحانات کی ایکزیکٹ ڈیٹ نہیں بتا سکتے ایکزیکٹ ڈیٹ کراچی انیورسٹی کے وائس چانسلر بھی نہیں بتا سکتے کراچی انیورسٹی کے جو ہیڈ ہے جو دین ہے وہ بھی نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے نا تو اسے متوقع یعنی کہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹس ہوتی ہیں ڈیٹس بھی نہیں ایکسپیکٹڈ منس ہوتے ہیں کہ اس منت میں ہونے کی امید ہے تو آپ اس وقت تک اپنی تیاری پوری کر لیا کریں ڈیٹ جو ہے وہ ایکزیکٹ ڈیٹ شیٹ میں ہی پتا چلے گا وہ ہی کنفارم ہوگی بہت سائے سٹوڈنٹ مجھ سے ایکزیکٹ ڈیٹ پوچھتے ہیں اس ڈیٹ بتا دیں بیٹا میں نے تو ڈیٹ شیٹ بنائی نہیں ہے نا تو میں تو نہیں بتا سکتی نا اس لیے بس آپ مہینہ نوٹ کر لیں اور اس مہینے تک اپنی تیاری پوری کر لیجے بی اے بی کوم بی اے سی اولڈ ریجسٹریشن والے جن کے ریجسٹریشن یعنی ایڈمیشن جو ہے دو ہزار بیس سے پہلے پہلے کا ہوا ہوا ہے ان کے جو پیپرز ایکسپیکٹن ہیں وہ اپریل کے آخری ہفتے میں یا مئی کے مہینہ میں ہونے کا امکان ہے تو اپنی تیاری پوری کر لیجے بی اے بی کوم بی اے سی والے اگر ان کو کوئی ہیلپ چاہیے کسی بھی طرح کی آن لائن کلاسز میری لینی ہے تو وہ جوائن کر سکتے ہیں ابھی بھی میرے پاس کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو بی اے بی کوم بی اے سی والے فیلیر سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں جو پرانے سٹوڈنٹ فیلیر کہلو یا پرانے سٹوڈنٹ کہلو وہ ہمارے آن لائن کلاسز میں شامل ہیں اگر آپ کو بھی تیاری کرنی ہے ویسے تو وقت بہت کام ہے اتنے کم ٹائم میں میں کسی کو پڑھاتی نہیں ہوں میں ایک دو مہینے پہلے کسی کو نہیں لیتی اپ لینک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی نیکس جو بچے اے ڈی اے ڈی سی اے ڈی ایس نیو ریجسٹریشن والے ہیں جن کا ایڈمیشن دوہزار اکیس اور اس کے بعد کا ہوا ہوا ہے وہ سٹوڈنٹ جن کے پیپرز آگست سپٹیمبر اکٹوبر میں ہوئے تھے ان بچوں کے جو ابھی تک تو ریزلٹ آیا نہیں ہے ریزلٹ والی ویڈیو میں نے آلرڈی اپلوڈ کی بھی ہے جس میں ریزلٹ کی اپ ڈیٹس دی بھی ہیں کہ کون سے ریزلٹ کب آئیں گے وہ دیکھ لیجئے گا اس کے لینک میں یہاں آئی بٹن پر ڈال دوں گی ان کے پیپرز آگست سپٹیمبر جن کے پیپرز ہوئے تھے ان کے نیکسٹ پیپرز ہوں گے وہ جولائی یا آگست کے مہینے میں ہونے کا امکان ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کے ابھی دسمبر جنوری میں پیپر ہوئے تھے اے ڈی اے ڈی سی اے ڈی ایس والوں کے ان کے انشاءاللہ نومبر یا ڈسمبر میں ہونے کا امکان ہے ٹھیک ہے یہ امکان ہے اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے اور اس سے تھوڑا پیچھے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آگے ہونے کے زیادہ چانسز ہیں ایٹی پرسنٹ آنس آگے ہونے کے ٹوئنٹی پرسنٹ آنس پیچھے ہونے کے تو یہ آپ دیکھ لیجئے بس اپنی تیاری ان منٹس تک کر لیجئے اپنا پورا اس طرح کا شیڈیول بنائیں ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ کی اس وقت تک ان مہینوں تک آپ کی پوری تیاری ہو جائے باقی جو امپورٹنس اور گیس پیپر ہیں وہ میرے ایک مہینہ پہلے آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے ان مہینوں سے یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے نا ان سے ایک مہینہ پہلے میں بناتی ہوں اپنے پیپرز تو ہوفیلی انشاءاللہ آپ کو ایک مہینہ پہلے مل جائیں گے اور بی اے بی کم بی اے سی والوں کہ رمضان کے بعد میں گیس پیپر بنانا شروع کروں گی ابھی رمضان میں آپ کو بتایا بلکل ٹائم نہیں ہوتا عبادت وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو اس میں مصروفیت ہو جاتی ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد میں بنانا شروع کروں گی اور آہستہ آہستہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایک ایک دو دو سبجیک کے گیس پیپرز آپ کو اپلوڈ ہو جائیں گے اسی چینل پہ یا میرے واتسپ چینل پہ جس کا میں نے ابھی آپ کو دکھایا یا میرے فیس بک پیج پہ یا میرے انسٹاگرام پہ ان سب جگہوں پہ ایک ساتھ اپلوڈ ہوں گے تو ان سب جگہوں پہ آپ فالو کر لیجے اور اسی نام سے آپ کو سالے پیجز ملیں گے لرنرز ہاؤس کے نام پہ یہی ایک ادر تصویر آپ کو ملے گی اور وہاں پہ جوائن کر لیجے سب سے پہلے آپ کو یہی پہ سائی چیزیں ملیں گی گیس پیپر ایمپورٹنس جو بھی ہوں گے وہ آپ کو یہاں مل جائیں گے وہ ساری اپ ڈیٹس پہ مل جائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا دوسرے اپنے کالیج میٹس کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور نیکس ویڈیو کے ساتھ پہ ملتی ہوں اپنا خیال رکھئے گا لابیس